اسلام علیکم جنرالی ٹیسٹ سیریز کا ٹیسٹ نمبر سکسٹین ہے جتنے بھی پریویس ٹیسٹ ہیں آپ ان کو بھی آن لائن اٹیمٹ کر سکتے ہیں ان کی ایکسپلینیشن بھی ایویلیبل ہے اور اس کو بھی آپ آن لائن اٹیمٹ کر سکتے ہیں اس کا ڈسکرپشن میں لنک گیون ہے اور جتنے ریلیٹڈ نوٹس ہیں وہ سارے ٹیلیگرام پہ ایویلیبل ہیں تو آپ ٹیلیگرام انسٹال کر کے اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں سمپلی ایک بات یاد رکھیں کامیابی کبھی ایک دن میں نہیں ملا کرتی ہمیشہ اس کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہیں جہاں سے نالیج ملتا ہے جیسا ملتا ہے کوالیٹی نالیج ملتا ہے آپ اس کو گین کریں اور مسلسل پریکٹس میں رہیں کہ پریکٹس میکس امین پرفیکٹ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کوئسن ہے ایک کمپیوٹر کین نوٹ ورک ویڈ آؤٹ سپیکرز انٹرنیٹ کنیکشن آپریٹنگ سسٹم انٹی وائرس پروٹیکشن یہ ویسے غلط ہے آپشن اس میں تو سمپل جو آپریٹنگ سسٹم جو ہے ہماری وینڈوز سیون ایٹ ویسٹا نائنٹی ایٹ جتنی بھی ہیں جب تک آپریٹنگ سسٹم نہیں ہوگا تو کمپیوٹر ورک نہیں کرے گا تو کمپیوٹر کبھی بھی آپریٹنگ سسٹم کے بغیر نہیں چل سکتا باقی ساری چیزیں نہ بھی ہوں تو کام چل جاتا ہے نیکسٹ ہے پاکستان کی جغرافی یہ بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اس میں اگر دیکھیں یہاں پر پوچھا گیا ہے نورت ایسٹ تو نورت ایسٹ میں ویسٹ کا تو سب سے آسان ہے کہ وہاں پہ جو ہے ارابین سی ہے اور نورت ایسٹ میں جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے چائنہ انڈیا کی بات کریں سمپل ایسٹ مشرق میں جو ہے وہ انڈیا ہے اور اگر آپ نورت ویسٹ کی بات کریں تو اس میں افغانستان ہے اور ویسٹ مغرب میں ایران ہے تو جیغرافی کو تھارولی اس میں کر لیں پاکستان کا میپ اس میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ چیزیں آرام سے کلیئر ہو جاتی ہیں نیکس قویسن ہے یوانیز دی کرنسی وچیز یوزڈ ان چائنہ یہاں پر مائنر سا ڈیفرینس ہے جو جپان کی کرنسی ہے اور یوان جو ہے یہ چائنہ کا ہے اس کے علاوہ اگر ہانگ کانگ کی بات کریں تو یہاں پر ڈالر ہانگ کانگ کا اپنا ڈالر ہے اور انڈونیشیا کا سیم روپیہ جیسے ہمارا پاکستان انڈیا کا ہے تو اس کا بھی روپیہ ہے سات سے آٹھ ملکیں جن کا روپیہ ہے ان میں سے انڈونیشیا ایک ہے نیکس قویسن ہے تو سکس ویک کی یہ میٹنگ ہوتی ہے اس کا ہیڈکوارٹر جنیوہ میں ہے تو سیمپل یہاں سے ایک ہی جنیوہ کا آپشن بچتا تھا اور سکس ویک جو ہیں وہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے ہر سال کے لیے نیکس قویسن ہے یہ آفیس جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے چیف آرمی سٹاف کا مارچ نائنٹین سیونٹی سکس میں کریئٹ کیا گیا تھا اور اس وقت کے جو پہلے بعض اوقات امتحان میں آ جاتا ہے جرنل محمد شریف اور جو اس کے موجودہ ہیں کنٹمپریری ان کا نام ہے ندیم رضا تو نام اب کبھی یا اس وقت کے جو جوائنٹ چیف آف آرمی اس میں سٹاف کمیٹی ہیں وہ نوید رضا ہیں جرنل نوید رضا فور سٹار رینک کا جرنل ہوتا ہے اس میں ہیڈکوارٹر اس کا چکلالہ راولپنڈی میں ہے نیکس قویسن ہے ویٹ آف شیٹل بیڈمنٹن یہ پہلے بیڈمنٹن کے حوالے سے ایک قویسن آ چکا ہے اور ویٹ اس کا 4.74 گرام سے لے کر 5.5 گرام تک جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈر ہے اس کا ویٹ ہونا چاہیے نیکس قویسن ماتھیمیٹکس کا ہے اس میں سیریز کمپلیٹ کرنی ہے اس میں سیمپل جو سیریز آپ کو دی گئی ہے اس میں سکیئر روٹ ہے ون کا سکیئر روٹ ہے ٹو کا سکیئر روٹ ہے تھری کا سکیئر روٹ فور کا سکیئر روٹ فائف کا سکیئر روٹ اور پھر گیپ ہے اور پھر سیون کا سکیئر روٹ ہے تو سمپلی آپ کا سکس کا سکیئر روٹ آئے گا جس کا انصر بنے گا آپ کا تھائیٹی سکس تو یہ سمپل سیریز سکیئر روٹ کی تھی یہ اس حوالے سے اس کو کرنے نیکسٹ انڈین خلافت ڈیپورٹیشن ویزیٹڈ انگلینڈ جو اس وقت کے پرائیم منسٹر تھے لولارڈ جارج ان سے یہ نائنٹین ٹوینٹی میں ملے تھے مولانا محمد علی جوہر کی سربراہی میں یہ وفد گیا تھا ان سے ملنے اور سکھر بیراج جو پاکستان کا اولڈسٹ بیراج ہے وہ بھی اس کا بھی اوڈر نام جو ہے انہی کے نام پہ ہے کیونکہ اس وقت یہ پرائیم منسٹر تھے تو ان کی وجہ سے یہ سکھر بیراج کا بھی دوسرا نام انہی کے نام پہ تھا اور کومنلی ناؤن ایز سکھر بیراج نیکسٹ ہے مدر افضلت عثمان شیواز اروہ اور ان کے فادر کا نام تو ایزی جیسے عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں تو افان ان کے فادر کے نام تھا اور قبیلے کا بھی ان کا بعض اوقات پوچھ لیا جاتا ہے تو بنو امیہ سے یہ تعلق رکھتے تھے اس کے علاوہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبیلے کا بھی بنو عدی سے وہ تعلق رکھتے تھے اس حوالے سے نیکسٹ فرسٹ فی میل گورنر آف سندھ تو اس میں جو فرسٹ فی میل ہیں پاکستان کے حوالے سے ان کو لازمی یاد رکھا کرے ہیں رائنہ لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان کی بیوی تھی پہلی پرائم منسٹر فی میل اسلامک ورڈ کی اور پاکستان کی بے نظیر بھٹو پہلی فی میل سپیکر فمیدہ مرزا جن کا تعلق سندھ سے اور پہلی وزیر خارجہ ہنہ ربانی کھر رہی ہیں پاکستان سے نیکسٹ ہے لیمپٹ لیمپٹ کا مطلب ہوتا ہے سینونیم بتانا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کلیئر ویویٹ بلکل شفاف جو چیز ہو تو یہاں پہ کلیئر اس کا کریکٹ آنسر ہوگا اور باقی اس میں جو ہے وہ اس کے نہیں بنتے کینگڈم آف سعودی آرابیہ یہ بھی پریویس قویسٹن میں ڈسکس ہوئے لیکن یہاں پہ پرسپیکٹیو اور ہے یئر پوچھا گیا ہے تو نائنٹین تھرٹی ٹو اور فاؤنڈڈ بائی ابن سعود آل سعود جنہیں کہتے ہیں تو انیس سو باتیس میں اسے اسٹیبلش کیا گیا لارجسٹ ایکسپورٹر جو ہے پاکستان کی ٹریڈ کی جہاں پہ ہماری سب سے زیادہ جو ٹریڈ ہوتی ہے اور ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ اور جو ایمپورٹ کے حوالے سے کوئیسٹن آتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ کیا ایمپورٹ کرتے ہیں تو ہماری پیٹرولیم پروڈیکٹس جو ہے وہ میکسیمم ہم اس کو ایمپورٹ کر رہے ہیں جو ایک ہیوی ڈیٹ ہوتا ہے ہماری ایکانومی پہ اس میں کل کنفیوزن بھی تھی جس میں وہ بات کر رہے تھے تمیل نادو میں دوہزار تین میں یہ انسیڈنٹ ہوا اور نیوکلیر ریاکٹر کے حوالے سے تھا اور یہاں پہ ایک اور ہے راجستان جو بہت زیادہ کنفیوز کرتا ہے یہاں پہ نائنٹین سیونٹی فور میں انڈیا نے پہلا نیوکلیر ٹیسٹ کیا تھا اور اس آپریشن کا نام تھا آپریشن سمائلنگ بودھا جو بودھیزم کے حوالے سے ہے آپریشن سمائلنگ بودھا اس کا کورڈ نیم تھا اور انیس سو چوہتر میں یہاں پر نیوکلیر ٹیسٹ کیا گیا انڈیا کا اور بعد میں پھر اس نے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں پاکستان سے پندرہ دن پہلے یا سولہ دن پہلے کیے تھے نیکسٹ ہے ایشین ڈیویلپمنٹ بینک اس کا بعض اوقات ابریویشن بھی پوچھا جاتا ہے اے ڈی بی اور ایشین ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بات کریں اس کی جو ڈیٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ بھی بار ہائی ایکزیم میں آ چکی ہے اور یہ اسٹیبلش کیا گیا تھا دسمبر انیس نائنٹین سکسٹی سکس اور اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ مانیلا فلیپائنز میں ہے یا اس کو اور اس میں پری سائز کریں تو منڈو منڈولو یونگ یہ ایریا ہے مانیلا میٹرو مانیلا کا تو مانیلا آپ مینلی یاد رکھیں فلیپائنز میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے اور جو کوئسن ہے میمبر سٹیٹس کا سکسٹی ایٹ میمبر سٹیٹس ہیں اس کی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی نیکسٹ ہے شارٹکٹ کی تو کریئٹ اکاپی رائٹ سیمبل ان مائکرو سافٹ ورڈ تو اس میں سیمپل جب بھی شارٹ کی آئے تو آپ ان کو ایک بار جو ہے وہ پریکٹس کر لیا کریں لیپ ٹاپ پہ کمپیوٹر پہ آپ مائکرو سافٹ ورڈ اوپن کریں آلٹ کنٹرول سی یا کنٹرول آلٹ سی کو آپ پریس کریں گے تو کوپی رائٹ کا سیمبل جو ہوتا ہے اس طرح سے وہ اس پہ انسائٹ ہو جائے گا نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے پوچھا ہوا ہے الباری الباری کا مطلب ہوتا ہے دا میکر دا ایوالور دا پروڈیوسر پیدا کرنے والا نیکسٹ کوئیسن ہے نو پرسن شیل بی ڈپریوڈ فرلی بریٹی ان آرٹیکل ٹی کانسٹوٹیشن آن آنٹی سیوئنٹی ٹی دا ایز آرٹیکل نائن چیپٹر ون جو ہے ہمارا شیڈول ون میں جو ہمارے کانسٹوٹیشن کا ہے اس میں جو ہے چیپٹر ون اور پارٹ ہے اس کا ٹو it deals with fundamental rights اور totally یہ ہمارے art سے لے کر 28 تک ہمارے fundamental rights ہیں تو اس میں بہت important ہے اس میں کچھ important میں بتا دیتا ہوں آپ کو 10A ہے right to fair trial 11 جو ہے anti-slavery سے related ہے 19A جو ہے freedom of speech اور expression اور right to information کے حوالے سے ہے 25A right to education ہے 25 جو ہے وہ equality before law کے حوالے سے ہے تو جتنے بھی ہمارے fundamental rights ہیں article 8 سے لے کر 28 تک سارے ہمارے fundamental rights given ہے ہمارے constitution میں next question ہے 20 men completed a task in 45 days 9 person will complete the same task in dash days اس طرح کے question میں simply آپ کو میں نے بتایا ہے اگر آپ کو direct direct اور inverse method آتے ہیں mathematics میں آپ کے concept clear ہیں تو آپ direct method سے جائیں اگر اس میں آپ کو issue آ رہے ہیں ایسا سوال جس میں دو عدد پہلے بتائے گئے ہیں اور ایک بعد میں اور ایک اس سے پوچھا گیا ہے تو simply جو بھی پہلے بتائے گئے ہیں ان کو آپس میں multiply کر کے third one سے divide کرتے ہیں 45 اور 20 پنجے 100 100 is the right answer تو اس میں simply آپ جو ہے اس کو چیزوں کو کر سکتے ہیں اس طرح کے سوال کوئی difficult نہیں ہوتے اور آخری سوال جو ہے یہ میرے پیپر میں آیا تھا لیکچرشپ mathematics میں کہ اردو حروف تحجیب منقوت الفاظ کی تداربتیں کتنے الفاظ پر نکتیں ہیں تو مجھے ایک as such اس وقت نہیں پتا تھا تو میں نے simple alif بے جو ہے وہ پوری لکھ لی تھی اور اس میں سے identify کر رہا تھا اور 17 is the right answer سترہ حروف ایسے ہیں جن کے اوپر یا نیچے جن کے ساتھ نکتہ آتا ہے جیسے بے ہے پے جیم چے اس طرح کے تو ان میں جن پہ نکتے آتے ہیں وہ 17 ہمارے پاس alphabets ہیں اردو لینگویج میں کہیں کوئی correction ہو آپ اس میں improvement کر سکتے ہیں کہیں کوئی غلطی ہے وہ بتا سکتے ہیں stay blessed best wishes